نمسکار میں رویش کمار منیپور کو لے کر سوتروں کے حوالے سے میڈیا میں خبریں آنے لگی ہیں تین مہنے ہو گئے چھہاسے دن اب جا کر سوتروں نے بولنا شروع کیا ہے ان سوتروں کا کوئی چہرہ نہیں ہے ان سوتروں نے میڈیا سے جو بھی کہا ہے ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سب کے سامنے آ کر نہیں کہی جا سکتی منیپور کو لے کر وپکش اتنے دنوں سے سوال اٹھا رہا ہے ان سوتروں نے پہلے بولنا اچت نہیں سمجھا ان سوتروں کا نام ہے top government sources یہ top source گری منترالے کا ہے یا پردھان منتری کاریالے کا پتہ نہیں چلتا سرکار منترالےوں سے بنتی ہے مگر top government source کا منترالے پتہ نہیں اگر مہلا کے ساتھ بربرتہ کا ویڈیو سامنے نہیں آیا ہوتا تو یہ top government source بھی سامنے نہیں آتا یہ top government source میڈیا مینج کرنے آیا ہے یا منیپور کی ستھی پر جواب دینے ہمیں یہی سمجھنا ہے top government source کے حوالے سے آ رہی خبروں کو ٹھیک سے دیکھئے گا آج سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بہت کچھ ستروں کے حوالے سے میڈیا میں آ بھی گیا ہے اس لیے پہلے اس ستر کی بات کر لیتے ہیں جس کا نام ہے top government source 27 جولائی کو پرائیوٹ سمچار ایجنسی اے این آئی نے ٹویٹ کیا کہ کینڈر نے ککی اور میتے ہی سمدائے کے سدسیوں سے کئی دور کی بات چیت کی ہے دونوں سمدائیوں سے چھا دور کی بات چیت ہو چکی ہے top government source آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مئی کو ہمیشہ منپور گئے تھے تب کینڈر سرکار نے راجیپال کی ادھرشتہ میں ایک شانتی وارتہ کمیٹی بنائی اس کمیٹی کی گھوشنا کے بعد سے خبریں آنے لگ گئیں کہ جن لوگوں کو سدس سے بنایا گیا وہ اس سے الگ ہونے لگے دونوں سمدائے کے لوگوں نے اس کا بہشکار کر دیا اب آپ دیکھئے top government source سے جو خبر آئی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ جن سدسیوں نے بہشکار کر دیا اس کے بعد ان کی جگہ پر کون سے دوسرے سدسے لائے گئے ہیں کیا کینڈر کی بنائی ہوئی شانتی وارتہ کمیٹی کی بھومی کا اب ختم ہو چکی ہے کیا کوئی نئی کمیٹی بنی ہے top government source نے ایسی کوئی جانکاری نہیں دی ہے کہ راجیپال کی کمیٹی اب کیا کر رہی ہے کیا باتچیت کی اس پرکریہ میں راجیپال اور مکھی منتری کو شامل کیا گیا ہے یا الگ کر دیا گیا ہے top government source اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا ہے اتپل پراشر کی یہ خبر تیرہ جن کے ہندوستان ٹائمز میں چھپی ہے میتے ہی اور کوکی سموہوں نے شانتی کی پرکریہ میں بھاگ لینے سے انکار کر دیا کوکی سمودائے کی پرتنیدھی سنسطہ کوکی ایمپی نے کہا کہ اس کے ادھیج اجانگ کھونگسائی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شانتی کمیٹی کے سدسیے بنا دیے گئے ہیں اس سنسطہ کا بیان چھپا ہے کہ جن لوگوں نے نسلی حملہ بولا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں کوکی ایمپی نے مکھی منتری بیرین سنگھ پر آروپ لگایا تھا بیرین سنگھ میتے ہی سمودائے کے ہیں دوسری طرف پانچ ناغرک سنگٹھنوں کی سنسطہ کوارڈینیٹنگ کمیٹی اون منیپور انٹیگریٹی نے بھی شانتی وارتہ سے خود کو الگ کر لیا یا کہتے ہوئے کہ اس کے سدسیے جیتیندر ننگ گمبا کا نام بینا ان سے پوچھے ہی ڈال دیا گیا ٹھیئٹر کی دنیا کی مشہور ہستی رتن تھیام نے بھی جون میں 51 سدسیوں کی اس کمیٹی سے خود کو الگ کر لیا یا کہتے ہوئے کہ اتنی ہنسا ہو چکی ہے اور پردان منتری کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا ہے تو یہ حال ہے کیندر کی بنائی اس کمیٹی کا جس کی ادھیت شراجیپال انسویا اویکے بنائی گئی تھی کئی سدسیوں اور سنگٹھنوں نے یہ کہہ کر کنارہ کر لیا کہ ان کی انومتی بھی نہیں لی گئی اور شانتی کمیٹی میں نام ڈال دیا گیا اسی سے پتا چلتا ہے کہ گریمنترالہ نے کتنی گمبھرتا سے اس وقت پہل کی ہوگی اور اب پتا ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ اس کمیٹی اور اس کی ادھیتش راجیپال انسویا اویکے کی کیا بھومی کا رہ گئی ہے ہم نے ستائیس جولائی کے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ کوکی ویدھائک پاول انلان ہاؤکیپ نے کہا ہے کہ وہ کب سے پردھان منتری سے ملنا چاہ رہے ہیں مگر سمع نہیں ملا ہے ایک اور کوکی ویدھائک کی حالت گمبیر ہے ڈلی میں ہی ان کا علاج چل رہا ہے مگر ان کا حال لینے بی جے پی کی طرف سے کوئی نہیں گیا اسی خبریں چھپی ہیں مانی پور سے وپکشی دل کے نیتا بھی ڈلی آئے مگر پردھان منتری نے ان سے ملاقات نہیں کی خبر تو یہ بھی چھپی ہے کہ بی جے پی کے ویدھائک بھی ڈلی آ کر لوٹ گئے نو میتے ہی بھاٹپا ویدھائکوں نے پردھان منتری کاریالیا کو میمورینڈم دیا کہ لوگوں کا راجی کی سرکار سے وشواس اٹھ گیا ہے پردھان منتری امریکہ روانہ ہو رہے تھے تب وہ ان بی جے پی ویدھائکوں سے نہیں مل پائے اس سمیے کی یہ ساری خبریں ہیں اس لیے ہمارا سوال ہے کہ یہ جو بھی ٹاپ گورنمنٹ سورس ہے انہیں سیدھے سیدھے پریس کانفرنس کرنی چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ چھا دور کی باتچیت میں کیا منیپور کے ویدھائک بھی شامل ہیں چاہے بی جے پی کے ہوں یا بی پکش کے جس سے پتا چلے کہ سرکار بی جے پی کے ویدھائکوں کو بھی سمیہ دے رہی ہے اور وہ میڈیا میں غلط بول رہے ہیں کہ دلی نے ان کی بات نہیں سنی اس بیچ ٹاپ گورنمنٹ سوٹر نے کہا ہے کہ جس ویقتی کے موبائل فون سے دو عورتوں کے ساتھ بربرتہ کو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کیس کا مقدمہ منیپور سے باہر چلنا چاہیے ابھی تک اس معاملے میں سات لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ٹاپ گورنمنٹ سوٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ پردان منتری حالات پر نظر رکھ رہے ہیں گریمنتری اور گریمنترالی کے عدیقاری نیامیت روپ سے انہیں جانکاری دے رہے ہیں آپ درشک خبروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلیے اور سوچئے کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ تین مہینے بعد پردان منتری کے حوالے سے اتنی سی خبر آتی ہے کہ وہ مونیٹر کر رہے ہیں ان کا مونیٹر کرنا ہی اب بڑی خبر ہے تو پھر ان پترکاروں کو اس ٹاپ گورنمنٹ سوٹر سے پوچھنا چاہیے کہ پھر شانتی کیوں نہیں ہے پھر حالات کیوں نیانترن میں نہیں ہیں پھر کیوں ابھی تک گولیاں چل رہی ہیں پھر بی جے پی کے ودایق کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ان سے بات نہیں کر رہے ٹاپ گورنمنٹ سوٹروں نے جو خبر دی ہے اور جو اے این آئی نے چھاپی ہے اس میں تو مونیٹر کے مکہ منتری کا نام ایک بار بھی نہیں آیا تو آپ ان خبروں سے یہ بھی نہیں جانتے کہ مکہ منتری اور راجی پال سے کون سمپرک میں ہے اور ان کی کیا بھومی کا ہے پرائیویٹ سمچار ایجنسی اے این آئی نے ٹاپ گورنمنٹ سوٹروں سے یہ خبر جاری کی ہے کہ منیپور میں حالات سامانے نہیں ہوئے ہیں مگر صدھار ہو رہا ہے پینتیس ہزار سرکشبل زمین پر ہیں دوہ اور ضروری چیزوں کی آپورتی میں کمی نہیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے دام نیانترن میں ہیں بڑی سنکھیا میں سرکاری کرمچاری کام پر لوٹ رہے ہیں اسکول بھی کھل رہے ہیں اس کے بعد بھی راجی میں موبائل انٹرنیٹ بند ہے اگر حالات میں صدھار ہے تب پھر خبروں کو باہر آنے دینا چاہیے اسی سے جنتہ کے بیچ بھروسہ بنے گا اگر حالات میں صدھار ہونے لگے ہیں تو کیا دونوں سمودائے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اپنے اپنے علاقے کی رکشہ میں ہتھیار بن دستوں کا مورچہ کیا سمابت ہو گیا ہے حالات میں صدھار کا پیمانہ کیا مانا جائے ٹاپ گورنمنٹ سورس نے یہ نہیں بتایا کہ دونوں سمود کے پاس اس اس طر پر ہتھیار کہاں سے آگئے جو ہتھیار لوٹے گئے وہ واپس کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں کمال کی بات ہے کہ ٹاپ گورنمنٹ سورس کی اجانکاری کئی سارے گودی چینلوں سے فلیش ہو رہی ہے ان خبروں میں آپ کو اچانک پردھان منتری کو دکھایا جانے لگتا ہے کہ وہ منیپور کو لے کر کتنا کام کر رہے ہیں اپ ڈیٹ لے رہے ہیں سین سے غائب نہیں ہے بلکہ سین میں ہیں اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹاپ گورنمنٹ سورس کا اصلی مقصد کیا رہا ہوگا سرکار نے سپریم کورٹ میں ویڈیو معاملے کو لے کر حلف نامہ دائر کیا ہے لیکن دوسرے لیول پر ہاؤسنگ سوسائیٹی کے واتس اپ گروپ کے انکیلوں کے لیے بھی تھیوری کی سپلائی کی جا رہی ہے تاکہ انہیں لگے کہ جو ویڈیو آیا ہے وہ ہنسہ کا نہیں ہے موڈی جی کے خلاف ساجش کا حصہ ہے امیشہ نے میڈیا سے کہا ہے کہ مونسون سطر شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کا آنا ساجش کا حصہ لگتا ہے تاکہ سرکار کو شرمندہ کیا جا سکے اب بھی سرکار ساجش کی تھیوری چلا رہی ہے کیا یہ عجیب ترک نہیں ہے ویڈیو میں بہت سارے مرد دو عورتوں کے ساتھ بربرتہ کر رہے ہیں کیا وہ بھی ساجش کا حصہ ہے ویڈیو بنانے والا کیا وہاں ساجش کرنے گیا تھا کہ مونسون کا سطر تین مہینے بار شروع ہوگا اس کے لیے ویڈیو بناتے ہیں یا گھٹنا چار مئی کی ہے کیا یہ آدمی چار مئی کو مونسون سطر کے لیے ساجش کر رہا تھا کہ کیندر سرکار کو شرمندہ کرنا ہے کیا اس کے علاوہ مڑی پور میں عورتوں کے ساتھ ہنسہ اور بربرتہ کی گھٹنائیں نہیں ہوئی ہیں امیشہ نے کہا کہ اس گھٹنا کے وقت پولیس اور سینہ نہیں تھی لیکن انڈین ایکسپریس کی سکرطہ بروہ کی ریپورٹ میں پیڑیت مہیلا نے ساپ ساپ کہا ہے کہ پولیس بھیڑ کے ساتھ تھی پولیس نے انہیں بھیڑ کے حوالے کر دیا اس پیڑیت مہیلا نے لائیو مینٹ کی چنچل سے بھی کہا ہے کہ پولیس نے انہیں راستے پر چھوڑ دیا بھیڑ کے حوالے کر دیا گریمنتری کہہ رہے ہیں کہ وہاں سینہ اور پولیس نہیں تھی اب اسی کی جانچو اور کیسے ہوگی کہ گھٹنا کے وقت پولیس تھی یا نہیں گریمنتری کہہ رہے ہیں کہ پولیس نہیں تھی مہیلا کہہ رہے ہیں کہ پولیس تھی 28 جولائی کے ٹائمز آف انڈیا میں گریمنتری امیشہ کا انٹریو چھپا ہے اب ذرا اس انٹریو کا وشلیشن کیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خبروں کو کتنی لاپروہی سے پڑھتے ہیں پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور کئی چیزوں کا دھیان ہی نہیں آتا ہے ٹائمز آف انڈیا میں چھپے اس انٹریو میں امیشہ کہتے ہیں کہ 18 جولائی کے بعد سے موت کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اسکولوں میں اپستی 82 پرتیشت پہنچ گئی ہے 72 پرتیشت سرکاری کرمچاری کام پر لوٹ آئیں اس نے پردھان منتری کے بارے میں گریمنتری نے کہا ہے کہ پردھان منتری تو کبھی کبھی دن میں تین بار یا اس سے بھی زیادہ ریپورٹ لیتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو پردھان منتری ایک دن میں تین تین بار منیپور پر ریپورٹ لے رہے ہیں پھر انہیں سنسد میں جواب دینے سے کیا سمسیا ہے کیا اس دوران انہیں کبھی نہیں لگا کہ منیپور کا دورہ کرنا چاہیے ان سے مانگ کی گئی کہ وہ شانتی کی اپیل کریں پھر اپیل کیوں نہیں کی گئی ان سے پہلے آر ایس ایس کے موہن بھاگوت نے شانتی کی اپیل کر دی اس اخبار میں امیشہ کے جوابوں سے لگتا ہے کہ کتنا کچھ کیا گیا ہے حالات سدھر رہے ہیں سکتا کہ ہتھیار لوٹے گئے ہیں یا اپہار سوروپ دے دیے گئے ہیں یا کتنا گمبیر آروپ ہے اس پر امیشہ کا کوئی جواب نہیں ملتا امیشہ اس ریپورٹ میں پروتر میں شانتی سمجھوتوں کے بارے میں گنا رہے ہیں لیکن پچھلے پانچ سال کی کچھ خبروں کو ہم بھی آپ کے سامنے گنا دیتے ہیں تاکہ آپ ان دعووں سے الگ کچھ اور تصویر دیکھ سکیں جولائی دوہزار اکیس میں ٹویٹر پر مزورم اور اصم کے مکھی منتری کئی گھنٹوں تک جھگڑتے رہے دونوں راجیوں کی سیما پر تناؤ بڑھ گیا کئی گھنٹے تک پردھان منتری اور امیشہ دونوں کا ٹویٹ ہی نہیں آیا جبکہ دونوں کو ٹیک کیا جا رہا تھا اصم کی سرکار کہنے لگے کہ مزورم کی پولیس نے اس کی پولیس پر لائٹ مشین گن سے گولیوں کی بہوچھار کر دی ہے پانچ جوان مارے گئے پچاس صدق گھائل ہوئے ان گھائلوں میں اصم کے کچھار زلے کے ایس پی اور آئی جی بھی شامل تھے مارے گئے جوانوں کو کئی گھنٹے تک شردانجلی نہیں دی گئی نہ دونوں راجیوں کے بھی شانتی کی اپیل کی گئی ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک راجی کے مکھی منتری دوسرے راجی کے مکھی منتری کو ٹویٹر پر آ کر ٹرول کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں جولائی دوہزار اکیس کیا گھٹنا تھی اسی سال دسمبر میں نگا لینڈ کے مونزلے میں کوئلا مزدور ایک پک اپ ٹرک میں سوار ہو کر لوٹ رہے تھے سینہ نے غلطی سے اگروادی سمجھ لیا اور گولی چلا دی چھا مزدور مارے گئے بھیڑ نے سینہ کے واہنوں کو آگ لگا دی سینہ نے فیر فائرنگ کی اور سات لوگ مارے گئے گھٹنا کے دن نگا لینڈ میں کافی بڑا ویروت پردرشن ہوا تھا نگا لینڈ پولیس کی ایس آئی ٹی کی ریپورٹ آئی ہے کہ سینہ ہی دوشی ہے میڈیا ریپورٹ کے آدھار پر ہی بتا رہا ہوں کہ سرکار نے تیس جوانوں کے خلاب مقدمہ چلانے کی منظوری نہیں دی جب بھی امیشہ پروتر میں پردان منطری کی نیتیوں کی تاریف کرتے ہیں ان گھٹناوں کے بارے میں نہیں بولتے ہیں اور نہ پریس ان سے پوچھتا ہے ٹائنس آف انڈیا کے انٹرویو میں امیشہ پروتر میں موڈی سرکار کی نیتیوں کی سفلتہ کا بخان کر رہے ہیں بات منیپور کی ہو رہی ہے وہ پورے پروتر کا آکڑا پیش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کئی سموہوں نے پروتر میں ہتھیار ڈالے ہیں لیکن اس پر بولنا چاہیے کہ منیپور میں جو ہتھیار لوٹے گئے وہ کس کس نے لوٹے ہیں لوٹے گئے ہیں یا لوٹنے دیا گیا ہے توفے کے طور پر دیا گیا ہے جیسا کہ بی جے پی کے ویدھائک آروپ لگاتے ہیں امیشہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بات سنسد میں وہ بولنا چاہتے ہیں مگر وپکش نے انہیں بولنے نہیں دیا کیونکہ وپکش نہیں چاہتا ہے کہ سچ باہر آئے کھل کر بحث ہوگی تو پتا چل جاتا کہ کیسے پردھان منتری موڈی کی سرکار نے پورے پروتر میں شانتی بحال کرنے میں مدد کی ہے دیش کے گری منتری کہہ رہے ہیں کہ سنسد میں انہیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے راج سبہ میں کانگریس سدیچ ملیکار جن کھرگے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بول رہے تھے تب ان کا مائک بند کر دیا گیا لیکن جب اسمرتی ایرانی للکاری انداز میں بول سکتی ہیں تب پھر امیشہ کو سنسد میں بولنے سے کون روک سکتا ہے یہاں پورے پروتر کا مسئلہ نہیں ہے کیول مڈی پور کا ہے وپکش کی مانگ ہے کہ پردھان منتری جواب دیں گریم منترانے جب پردھان منتری کو ہر تین گھنٹے پر جانکاری دے رہا ہے تب تو پردھان منتری مڈی پور پر کچھ تو بولی سکتے ہیں کیا یا اتنی غیر ضروری مانگ ہے کہ پردھان منتری نہیں بولنے کی زد پر اڑے ہوئے ہیں امیشہ کے پورے انٹرویو کو آپ ٹھیک سے پڑھئے اس میں یہ پوچھا نہیں گیا ہے کہ پردھان منتری نے شانتی کی اپیل کیوں نہیں کی اور مڈی پور کا دورہ کیوں نہیں کیا کیونکہ ان دونوں باتوں پر امیشہ کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے آپ کو ہم نے دکھایا تھا کہ کیسے دلی میں امیشہ کے نواز کے باہر ککی مہلاؤں نے شانتی پرن پردرشن کیا تھا کیا ان مہلاؤں سے بھی گریم منتری نے بات کی اس کی جانکاری نہیں ملتی امید ہے ان کی پہل سفل ہوگی اور راجی میں شانتی آئے گی ہنسہ میں شامل لوگوں کے خلاب کڑی کاروائی ہو سکے گی لیکن آپ درشک سوچئے مانیپور کی گھٹنا کو لے کر میزورم اور میگھالے میں بڑے بڑے پردرشن ہوئے لیکن اسے لے کر گریم منتری سے ایک بھی سوال نہیں پوچھا جاتا ہے یا سوال بھی نہیں کہ مانیپور کے مکھی منتری کہہ رہے ہیں کہ میزورم کے مکھی منتری مانیپور کے ماملے میں نہ بولے لیکن اسم کے مکھی منتری مانیپور کے ماملے میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں ایسی خبریں چھپ چکی ہیں کیا ہیمنتہ بسوہ شرما بھی اس باتچیت کی پرکریا میں شامل ہیں جس کی جانکاری ٹاپ گورنمنٹ سورس نے میڈیا کو دی ہو یا سوال بھی گریمنتری سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ میزورم کے مکہ منتری نے کیندر سرکار کو اس معاملے میں ناکام بتایا ہے اس کی آلوچنا کی ہے جبکہ ان کی سرکار کو بی جے پی میزورم میں سمرتن دیتی ہے جو سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں ان پر بھی نظر دوڑائیے جو جواب دیے جاتے ہیں ان کا کھیل سمجھ آنے لگے گا سرکار کی مہانتہ کو استحاپت کرنے آیا ٹاپ گورنمنٹ سورس نے اس بارے میں تو میڈیا کو کچھ نہیں بتایا کہ چھہ دور کی باتچیت کا ریزلٹ نکلا ہے یا نہیں سرکار نے اس حلف نامے میں دو عورتوں کے ساتھ جو بربرتہ ہوئی ہے اسی کے سندرب میں کہا ہے کہ ساتھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور نیائے ہوگا ویڈیو والے معاملے کے علاوہ اور بھی تو کئی معاملے سامنے آئے ہیں جن کا سنبند عورتوں کے خلاف ہنسا سے ہے ان سبھی معاملوں کی جانچ سی بی آئی سے کیوں نہیں کرائی جارہی ہے کیول ایک معاملے کی جانچ کیوں ہو رہی ہے ہم باقی عورتوں کے ساتھ بلدکار کی گھٹنا اور ان دو عورتوں کے ساتھ بربرتہ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسری گھٹنا سے جڑی ریپورٹ کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ٹاپ گورنمنٹ سورس کو اس پر بھی بولنے کا موقع ملی آئے اور آپ اس طرح کے ٹاپ گورنمنٹ سورس کا کھیل سمجھ سکیں ٹائمز آف انڈیا کے راجت پنڈیت کی یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے گرمی کے دنوں میں چین نے پوروی لدھاگ سے لے کر عروناچل پردیش تک جانے والی واسطوک نیانترن ریکھا پر اپنی سین نے گتیوی دھیاں بڑھا دی ہیں چین اور بھارت کے کور کمانڈر کی انیسویں دور کی باتچیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے پچھلی باتچیت میں چین نے پیچھے ہٹنے سے منا کر دیا تھا چین ان علاقوں میں اپنی ستھتی مضبوط کر رہا ہے ہیلی پیٹ بنا رہا ہے بنکر بنا رہا ہے چوکیاں تنایت کر رہا ہے مسائلیں وغیرہ لگا رہا ہے یہ سب اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے پردھان منتری ضرور چین کی حرکتوں پر نظر رکھ رہے ہوں گے لیکن حالات میں صدھار نہیں ہے پردھان منتری مانیپور پر بھی نظر رکھ رہے ہیں مگر شانتی نہیں آئی ہے پردھان منتری مانیپور کو لے کر دن میں تین تین گھنٹے پر جانکاری لیتے ہیں اس بیچ وہ سیکر بھی چلے جاتے ہیں لمبے لمبے راجنیتک بھاشن بھی دے آتے ہیں کیول مانیپور پر نہیں بولتے ہیں مانیپور نہیں جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ گورنمنٹ سورس کو ہی مانیپور پر سنسد میں بیان دینا چاہیے ٹاپ گورنمنٹ سورس کو ہی مانیپور جانا چاہیے ٹاپ گورنمنٹ سورس کو ہی گودی چینلوں پر آ کر اینکرنگ کرنا چاہیے ٹاپ گورنمنٹ سورس کو ہی ایڈیٹر انچیف بنا دینا چاہیے بلکہ گودی میڈیا کے اینکروں اور سمپادکوں کو ہی ٹاپ گورنمنٹ سورس گھوشت کر دینا چاہیے نمسکار میں رویش کمار